بچوں کی جب گفتگو سیکھ جائیں گے تہذیب کے دائرے میں رہنے میں تو پھر انشاءاللہ بات ہوگی اسد کیسر کا رویہ اور پرویلی لائی کام کا رویہ اور ایتیار یہ پوزیشن کا حق ہے اسد کیسر کام سپیکر کامیس سپیکر کامیس آپ وہاں کا اور یہاں کا آپ نے فرق دیکھا ہے کہ وہاں کسی نے گلا کسی کا نہیں پکڑا تھا چھوڑ ضرور ہوا تھا کاپیاں بھی ہوتی رہی ہے لیکن گلے کسی کے نہیں پکڑے وہاں پہ بشاک آپ کلپ دیکھ لیں اور اور میں پچھلی دبا بھی سپیکر رہا ہوں جتنے سپیکر رہے ہیں کبھی کسی نے کسی کا گلا جا کے نہیں پکڑا یہ بتائیے رول میں کوئی تعمیم کر رہے ہیں کہ جو لوگ ایوان میں بیٹھیں گے وہی صرف جو ہے وہ ازازیہ لے سکے یہاں اپنے حاضری طرح کے وہ چلے جائیں کیونکہ گھومت ڈجل کی طرف جا رہی ہے یار روٹی پانی باندھ رہی کسی کا کرنا چاہیے ہیں یہ جو کمیٹی بنی ہے جو دس سال میں انسو بھی تاخیتہ شکار ہو ہے یہ ریپورٹ ہاؤس کو پیش کرے گی دیکھیں یہ نہیں مجھے نہیں کرے گی یہ ہاؤس کی کمیٹی ہے اور یہ گورنمنٹ کو ریپورٹ پیش کرے گی کہ حکومت شباہ شریف کی نلیکی کی وجہ سے ہسپتالوں میں جو تیار ہسپتالوں میں جو ڈلے ہوئی ہے اور جو تعلیمی اداروں میں ڈلے ہوئی ہے جو ہماری ڈینٹل یونیورسٹری میں ڈلے ہوئی ہے جہاں جہاں منصوبے مکمل تھے ان کو چالوں نہیں کیا اس وجہ سے جو نقصان ہوا ہے دوبارہ چالوں کرنے کا اس کا ایسٹی میڈ لگائے گی یہ کمیٹی اور ایسٹی میڈ لگانے کے بعد ایڈنٹی فائی کرے گی کہ شباہ شریف کے وجہ سے یہ نقصان ہوا ہے تو یہ اب اس کے بعد یہ ہاؤس کی کمیٹی ہے ہاؤس کو جب رپورٹ آئے گی جس میں وہ نشاندہی کریں گے کہ شباہ شریف صاحب نے پچاس یا سو عرب یا ڈیڑھ سو عرب کا جو نقصان کیا ہے دوبارہ جس میں جیسے آپ کی یہ سملی ہے اب دیکھیں کتنی کاؤسٹ بڑی ہے اس کی وہ بھی کلکولیٹ ہوگی اسی طرح اور جو منصوبے ہیں جس میں حکومت کا نقصان ہوا ہے وہ جب جو بھی رقم بنے گی تین سو عرب بنتی ہے چار سو عرب بنتی ہے آخر کوئی تو ذمہ داری دے نہیں ہے کہ نہیں کسی کو کسی کے ذمہ تو لگانا ہے کہ یہ اس کی وجہ سے اس کی اکیلے آدمی شباہ شریف کی وجہ سے پنجاب کے جو ٹیکس پیئر ہیں ان کا اس نے نقصان کیا ہے اور مریضوں کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے ایک ایک بیٹ میں جو تین تین مریض آج آپ دیکھ رہے ہیں یہ شباہ شریف کی وجہ سے ہوئے ان کی حکومت کی وجہ سے ہوئے ان کے منصوبے نامکمل کرنے کی وجہ سے ہوئے اور جو تعلیم کا برا حال ہوئے چالیس کالجز تیار کھڑے تھے ہمارے شباہ شریف نے ان کو شروع نہیں کیا اب دوبارہ شروع کرتے ہیں تو اس کا ایک ایسی میڈ بنے گا وہ بھی انہی کے اوپر لگے گی اس کی خواہ سے سب یہ فرواہی کہا کہ حمزہ شہباز روز کہتے ہیں کہ نیب جو ہے اپنا کام سائے نہیں کرنا میری بات سنے جب میں آیا تھا نا اس وقت بھی خزانہ خالی تھا لیکن نیت ٹھیک ہو نا حکمران کی تو اللہ کی مدد آتی ہے جو سب بتائیے گا نیب کی جانب سے حمزہ شہباز بہت گلا کرتے ہیں کہ ان کو چودری پرویز علائی صاحب نظر نہیں آتے عبدالعلیم خان نظر نہیں آتے آپ کے کچھ کیسز ہیں جو رزانہ وہ گلا کرتے ہیں یہ یار بچوں کی باتیں نہیں کرتے ہیں جو سب یہ بتائیں کہ اس کی ریپورٹ تو یہ ہے کہ نیب کے لیے ایک بڑا کیس تیار کرے گی یہ سارا امانداری سے ہوگی ہاؤس کے اندر وہ پٹ ہوگی ساری ریپورٹ میڈیا سارا دیکھے گا اور پوری فگرز ہوں گی اس میں چیئرمن پی این ڈی کی بھی مدد دی جائے گی اس میں فرانس والوں کی مدد لی جائے گی اس لیے فرانس منسٹر رکھے پروسیکوشن کی مدد دی جائے گی لا منسٹری کی مدد دی جائے گی کہ اس کو کیسے آگے لے کے چلنا ہے اگر اپوزیشن ایک بچہ اگر ضدی ہے اگر ایک بچہ ضدی ہے تو اس بچے کو ضد کر لیں باقی آخر ساتھ بڑے کھڑے ہیں ان کا فرض بانتا ہے کہ بچوں کو سمجھائیں مجھے کیا ضرورت ہے وہ وہ جانے ماں باپ جانے اور ان کے بچے سوالے سے کوئی قائم کریں تو انہیں منا نی کے والے سکتے ہیں ابھی تو دیکھیں یہ اگلے جلاس وہ بات ہے کہ یوں لگ رہا ہے جیسے یوں لی یہ ہوتا ہے کہ دونوں طرف سے ایک برائے جاتی ہے تو ان کے نام رکھے ہیں نا کہیں ایسا تو نہیں انا کی جنگ تو نہیں یا دونوں طرف سے بات سنے نا جب پہلا جلاس ہوا میرا الیکشن تھا اس وقت بھی انہوں نے ہنگامہ رائی کی آپ نے دیکھا ہے نا ہنگامہ رائی کی ہی نا کیوں کہ ان کو جھٹکا لگا ووٹ بندے گا ایک منٹ بات سننا ہے نا ہنگامہ رائی کی میں نے پوری ہنگامہ رائی برداشت کی چیپ منسٹر صاحب کے الیکشن کے اوپر ہنگامہ رائی کی ہم نے برداشت کی اس کے بعد پھر انہوں نے ہنگامہ رائی کی یہ چوتھی دفعہ ہنگامہ رائی نہیں تھا یہ تشدد گیا ہے یہ شباہ حمزہ نے ایسے ایسے کار رہا تھا گلہ پکڑو گلہ پکڑو اس لیے پکڑا ہے انہوں نے ہاوس کے تقدس کو برقرار رکھنا اور روز کے مطابق چلانا اور روڈویزم کو نہ ہاؤس کا حصہ بننے دینا یہ بھی میرے فرائض میں شامل ہے اور انشاءاللہ تعالی آگے چل کے اور بیتری آئے گی سوال یہ ہے کہ سارے میڈیا والے جو دوست ہیں وہ بہت زیادہ پریشان ہیں کارکنوں کو آداروں سے نکالا جا رہا ہے ان کی تنخواہیں کم کی جاری ہیں کٹ لگایا جا رہا ہے میڈیا مالکان کی کوئی ایک سمجھ نہیں آرہا حکمت عملی کیا ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ تنخواہیں جو ہیں وہ نہیں بھی جاری ہیں ایک تو منسٹر صاحب ہے موسیقی